ہیلو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹوڈی وی آ گوئنگ ٹو پریڈک پاکستان 11 اگنس انڈیا جی ہاں دوستو آج ہم پاکستان 11 پریڈکشن کریں گے کہ کیا ٹیم ہو سکتی آج کے لیچ میں تو جہاں تک میرا خیال ہے تو مجھے صرف ایک چیز نظر آرہا ہے وہ یہ ہے کہ امام کے جگہ پہ فخر گلایا جا رہا ہے دیکھیں اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ابھی فارم دونوں کی نہیں ہے دونوں پر فارم نہیں کر رہے ہیں لیکن امام کے بارے میں بات کوئی کیوں نہیں کر رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ امام کی فارم فخر کی فارم کے پیچھے چھپی ہوئی ہے ابھی صرف سب فخر زمان کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی فارم کے بارے میں بات کر رہے ہیں لیکن جہاں تک میرا خیال ہے تو فخر زمان کا ریکارڈ انڈیا کی خلاف اچھا ہے اور بڑی میں اچھا پلیا ہے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ بابر آزم جو ہے فخر زمان کے ساتھ جائیں گے اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ فخر زمان اور عبداللہ شفیق کی جوڑی سکسیسول جوڑی بھی ہوتی ہے جیسے یہ آپ نے پی ایس ایل میں بھی دیکھا ہوگا وہ دونوں آپن کرتے ہیں اور اچھا اسٹارٹ دیتے ہیں ٹیم کو اب بات کرتے ہیں دوسری چینج کی جو کہ زیادہ تر لوگ بول رہے ہیں کہ شداب کی جگہ پہ اسامہ میر کو لائے جائے گا لیکن جان تک میرا خیالیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا بابر آزم اتنے بڑے میچ میں ایسا رسک کبھی بھی نہیں لیں گے کہ شداب خان جیسے بولر آل راونڈر کو بٹھا کے اور جو ہے نا ایک نیو کمر کو کھلایا جائے اور اس کا دوسرا ریزن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ابھی لگا دار دو میچز جیتا ہوا رہے تو وہ اپنا زیادہ جو ہے وننگ کومبینیشن خرام نہیں کریں گے وہ اسی ٹیم کے ساتھ جائیں گے جس ٹیم کے ساتھ وہ جیتتے ہو آ رہے ہیں تو میرے حساب سے جو آج کی پلائنگ 11 ہونے والی ہے اس میں صرف ایک چینج کیا جائے گا وہ یہ ہے کہ فخر زمان کو کھلایا جائے گا فخر زمان عبداللہ شفیق اپن کریں گے پھر بابر رزمان آئیں گے سوچر کیل افتخار آئیں گے اس کے بعد شداب خان ہو گیا نواز ہو گیا حسن ہو گیا شاہین شاہ فریدی ہو گیا اور حارس روف آپ اس پلائنگ 11 سے کتنا اگری کرتے ہیں دو میچ اس سے نہیں چلائے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو بڑا پلائر ہوتا ہے وہ زیادہ دن خاموش نہیں ہونے والا بابر آزم انشاءاللہ آج سینچلی بھی کریں گے اور یہ میچ بھی پاکستان آج ون سائیڈی جیتنے والا ہے آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں بھائی کو دے اجازت اللہ حافظ